اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد آکر اسٹر میرے ٹاؤن کراچی صاحب کے ساتھ یہاں ہمارے ساتھ ہمارے پیارے دوست مولانا اسدللہ صاحب اسٹر موجود ہیں میرے ٹاؤن کراچی میں اور پریسٹ نائنٹین میں اسٹر ہم یہاں سے رواندی کر رہے ہیں مدرسہ بیت اسلام کی طرف جو کارٹور لنک روڈ پر موجود ہیں آج میں آج کو انشاءاللہ بیت اسلام کا جو ایک اچھا پوزیٹیو انفرمیشن انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیڈ سٹارٹ ہماری جنرے یہاں سے شروع ہوتی ہے پریسٹن نائنٹین کراچی سے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹر مرے ٹاؤن کراچی پریسٹن نائنٹین میں موجود ہیں آج میں آپ کو یہ سپیشل بیت اسلام کا وزٹ کرانے جا رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس بیت اسلام کے بارے میں انفرمیشن ہو کہ وہاں پر آپ کو اپنے بچوں کی تعلیم کے ادوار سے کیا کیا سہولیات میں اثر ہیں تو میری ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور اس کو بیچ میں کٹ نہیں کرنا اور کٹ کریں گے تو پھر آپ کو انفرمیشن پوری نہیں مل پائی تو میں امید کرتا ہوں میری ویڈیو آج کی انشاءاللہ آپ کا پسند آئے گی تو میرے ساتھ رہے گا ہم اپنا سفر شروع کرنا ہے یہ لیں جی آج آپ کو میں کوئی ریویو کراتا ہوں چونکہ ہم اندھا میں ہیں بیت اسلام کی طرف تو رسے میں یہ ہمارا ایک چھوٹا سا سٹیشن پڑا ہے مینٹیننس آفیس بیریہ ٹاؤن کراشی یہاں پر آپ کو بیریہ ٹاؤن کی جتنے بھی پروسیڈرل آپریشنل چیزیں اور ساری کی ساری یہاں پر سے آپ کو فیسلیٹیٹ ہو یہ اس کی انٹرنس ہے مینٹیننس آفیس کے اور یہ اس کی پارکنگ سلوٹ ہے اور یہ سامنے آپ کو بہت اچھا view نظر آئے گا اسٹرم دیکھیں اور یہ ساتھ ہی آپ کے مینٹیننس آفیس کی آلائیڈ بینک بھی ہے اور آلائیڈ بینک کے برابر میں ہماری ایک منزل ہے ہم نے یہاں سے فوٹو کاپی کرانی تو ہم چلتے ہیں بھی فوٹو کاپیر شاپ پہ جا کے فوٹو کاپی کراتے ہیں اور پھر آگے انشاءاللہ بیچ اسلام کیلئے روانہ ہوتے ہیں اور ہم جا رہے ہیں فوٹو کاپیر شاپ کی طرف جہاں ہم نے فوٹو کاپی کرانی ہے یہ سامنے آلائیڈ بینک ہے آپ کے دیکھ سکتا ہے اور یہ سامنے پاکستان پاسٹ آفیر بیریہ ٹاؤن کراچی ہے یہ لائیڈ بینک کی برانچ ہے بیریہ ٹاؤن کراچی منٹینس آفیس ساتھ پاسٹ آفیس اور یہ ٹک شاپ جو ہماری منزل ہے کوپی کرانی ہے اللہ جی اب یہ کوپی ہو گئی ہم چلتے ہیں یہاں سے اپنی گاڑی کی طرف اور گاڑی میں بیٹھ کے انچل اپنے سفر کو یہ آپ دیکھیں سٹر ہم جا رہے ہیں گاڑی کی طرف آپ نے خوبصورت ہے کہ بیریہ ٹاؤن کراچی کا تو ہم چل رہے ہیں بیریہ ٹاؤن سے باہر کی طرف یہ خوبصورت ہوئی ہے کارنیوال کا کارنیوال جو ہے یہ بیریہ ٹاؤن کا ایک زبردست امیزمنٹ پارک ٹائپ کا ہے یہاں پر ریسٹورنٹس ہیں یہاں پر کھیلنے کی جگہ ہیں یہاں پر ایونٹ ارگنائز ہوتے ہیں اور یہاں پر جو ہے بڑی الیڈی لگی ہوئی ہے جو کہ آپ کا میچیز اور دوسرے شوز یہاں پر دکھائی جاتے ہیں اور یہ ساتھ میں آپ کو میں دکھاؤں تو یہ میزان ڈنک ہے اور وہ سامنے دیکھیں بیریہ ٹاؤن کی خوبصورت بیلڈنگز جو کہ یہاں بیریہ ٹاؤن کی جو مو بولتی شاکار بیلڈنگز ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سامنے ہمارے توید اسکوائر ہے جو راؤنڈ آمڈ کے لئے تھا توید اسکوائر اور اب ہم گیٹ سے باہر جا رہے ہیں اچھا یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹرم بیریہ ٹاؤن کا مین گیٹ جو کہ اسٹرم ہم باہر جانے کے لئے یوز کریں گے اور کیا خوبصورت ہوئے بیریہ ٹاؤن کے مین گیٹ کا یقین کریں پورے پاکستان میں اس سو سائٹی آپ کو کہیں نہیں ملے گی ٹھیک ہے ایفن بیٹس ہر جگہ ہوتے ہیں اس کو آپ تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دیں مگر یہ کہ ایسے سوسائٹی پورے پاکستان میں کہیں نہیں یہ دیکھیں آپ یہ مین گیٹ ہے اتنا خوبصورت رہی ہے آپ کو میں دکھاؤں اور یہ دیکھیں سامنے اسٹرم ہم ہیدر آباد والے روٹ پہ چڑھیں گے ہم جا رہے ہیں بیتر السلام کی طرف اور یہ دیکھیں آپ سامنے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت سائن بورڈ لگا ہوا ہے اور اس طرف ہم نے روٹ لے لی ہے کٹھوڑ کی طرف ہم جا رہے ہیں بیتر السلام کی طرف آج کا یہ وزٹ میں آپ کو کنا ہوں گا تو آپ نے میری ویڈیو کو پورے دیکھنا ہے اور تاکہ آپ کے پاس ایک انفومیشن ہو کہ بیریہ ٹاؤن سے اور کٹھوڑ تک کا جو ویو ہے وہ رسہ ہے وہ کتنا دیر کا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت منظر ہے کارنیوال کا باہر آئیوٹ سوڈ سے یہ بیتر السلام ہیلتھ یونٹ اور یہ سامنے آپ کے خوبصورت بیتر السلام کا اندر جو ایریا بھی ہے کافی بڑا بیتر السلام کا اور یہ باہر بھی انہوں نے کیریہ ڈیولپ کیا ہوا ہے بچوں کے لیے پلے آئیے ہیں اور باؤنڈری کے اندری بچوں کی ایکٹیوٹی ہوتی ہے باہر بہت رام ہوتی ہے یا بھار لوکل کے لیے بھی دیا بان ہو رہے ہیں کہنے خوبصورت گئے ہیں آج کی میری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور میں محبت کرتا ہوں کہ آپ اسے پوری ویڈیو دکھیں گے اور اس کو لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے شیئر کریں گے اس طرح ہم بیتر السلام کی لوکیشن پر پورچ چکے ہیں اور اندر سے بھی میں آپ کو بیو کر رہا ہوں گا انشاءاللہ تھوڑ دیر میں یہ اب ہم اندر داخل ہو چکے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے اندر کے میں آپ کو بیو کر رہا ہوں جامعہ بیتر السلام یہ سامنے آپ کو بورڈ نتر آئے گا جامعہ بیتر السلام کے اور یہ بیلنگ سے ہیں ان کی جہاں پر شعبہ حفظ شعبہ ناظرہ اور اس علاوہ دیگر اور دنیاوی علیوم کیلئے بھی ان کی جو ہے یہاں پر ترطیب ہیں یہ خوبصورت بیلڈنگز جو کہ بیتر السلام کی ہیں میں امید کروں گا میری ویڈیو آج کی آپ کا انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی اور ملانا صاحب ہی کافی ایکسائٹڈ ہیں ہمارے صاحب بیتر السلام تاکہ ہم اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرا سکیں اور بچے ہمارے جو ایک اچھی تعلیم ایک اچھی اگر بچوں کی تربیت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے بچے ہمارے ایسٹ ہیں بچے ہمارے سرمایہ ہیں ہمارے مستقبل ہیں اور ہماری آخرت کے لیے ایک حصت کا جاری ہے مالدین کا درجہ بلند ہوتا ہے جب اس کا بچہ استقبار کرتا ہے اگر وہ اچھا دیندار ہوگا تو دائری استقبار کریں گے انشاءاللہ اللہ اللہ کی ذات سے کہ اللہ پاک ہماری کافشوں کو قبول فرمائیں گے چلیں پھر میں آپ کو توڑی دنیا دوبارہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ بیت اسلام مسجد کے اندرکہ ہے ماشاءاللہ سب یو ایک آپ کے ساتھ ایک خوبصوت یوں میٹ اسلام مسجد کے اندر کا اس تم جارے وضو بنانے کے لیے پھر ہم یہاں پر بیٹھ کے مسجد نماز پلیں گے انشاءاللہ ظہور کی پر اس وقت ملاقاتوں کی یہاں کے مفتی صاحب سے خوبصوت منظر مسجد کے اندر کے حصے کا میں آپ کو بزٹ کروں مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں ہاں ہاں خوبصوت منظر مجھد کا میٹ اسلام کھای خوبصوت منظر ماشاءاللہ سے فرشتوں کی جمعات جا رہی ہے آپ دیکھیں میں تو سلام کہنے اور ٹائمنگ کا ایشو آ گیا ہم لیٹ پہنچے ہیں یہاں پر ہم کوئی قریباً ایک بجے کے قریب یہاں پہنچے ہیں تو یہاں پر ٹائمنگ ہے بچوں کے ایڈمیشن کی صبح آٹھ سے گیارہ بھی تک جمعہ جمعہ کے علاوہ تو اگر کسی کو یہاں پر ایڈمیشن کے لیے آنا ہے تو وہ اس بات کا احتمام کریں کہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو اور جمعہ اور جمعہ کے علاوہ وہ صبح آٹھ سے گیارہ بھی تک آ سکتے ہیں اب ایڈمیشن کے لیے تو آج کا فائنلی میرا جہاں کا وزٹ ہوا تو انشاءاللہ اور میں آپ کو ان ڈیٹیل نیکسٹ اپنے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اجازت دیجئے انشاءاللہ میری ویڈیو کو امید ہے اللہ کی ذات سے آپ کو پسند آئے گی اور آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو جانا اور مزید اچھی میں اپنی مفید انفورمیشن شیئر کرتا رہا جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ